سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے آپ کو بتاتے کہ اس مقابلے کی شروعات ہوئی تھی دلی کی ٹیم کے ٹوس جیتنے کے ساتھ دلی کی ٹیم کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا اور یہ فیصلہ ان کا آئی پیل دوزار بیس کا اب تک کا سب سے صحیح فیصلہ ہوگا کیونکہ دوستو میدان میں اترتے ہی دلی کی ٹیم کی شروعات بلے بازی میں بے حدی تابر توڑ تھی مارکس سٹوینیس اور شکر دھون نے مل کر پاور پلے میں ہی دلی کی ٹیم کا سکور 70 یا 75 کے آس پاس پہنچا دیا تھا اس دوران سٹوینیس نے 38 تو میں اس دھون نے بھی 50 جڑ دیا تھا 26 گیندوں میں اور پھر کچھ ایسی طریقے سے دلی کی ٹیم کی شاندر بلے بازی چلتی رہی بھی اس کے ایک چھوٹ سے دھون رن لگاتے رہے اور انہیں ہیٹمائر کا بھی ساتھ ملا دوستو ہیٹمائر کی 22 گیندوں میں 42 تو میں شکر دھون کی 50 گیندوں میں 78 رنوں کی پاری کے چلتے آخرکار 20 آور کے ختم ہونے تک دلی کی ٹیم کا سکور 189 تک پہنچ گیا تھا ہیدراباد کی ٹیم کو لکشے ملا 190 رنوں کا اب ہم سبھی جانتے ہیں کہ کالیفائر جیسے ہائی پریشر مقابلوں میں اتنا بڑا لکشے چیز کرنا آسان تو رہی لیکن پھر بھی 190 رنوں کا پیچھا کرنے اتری ہیدراباد کی ٹیم کی شروعات پلے بازی میں خراب تھی ٹیم کے کپتان ڈیویڈ وارنر تو دوسرے آور کی پہلی گیند پر دو رن پر آؤٹ ہو گئی تھے اور اس کے بعد لگاتا ٹیم کو چھٹکے لگے پاری کے پانچے آور میں منیج پانڈے پریم کر کے روپے امیدیں تھیں کہ آگے چل کر کین ویلیمسن اور جیسن ہولڈر کی جوڑی مل کر کچھ کمال کر کے دکھائی گی لیکن آج ایسا نہیں ہو پایا دوستو جیسن ہولڈر کی آؤٹ ہونے کے بعد کین ویلیمسن نے بلے بازی کے موچے کو سمالے رکھا اور اپنا اردشتہ تک پورا کر لیا تھا جیت کی ایک امید بھی نظر آ رہی تھی کیونکہ میدان میں اب ویلیمسن کو عبدال سمد کا بھی ساتھ مل گیا تھا پرانتو ہیدر آباد کی ٹیم جب جیت کی طرف بڑھ رہی تھی تو ویلیمسن ستا سٹھ اور عبدال سمد تینتیس رن پر آؤٹ ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر انتی موورس میں دلی کی ٹیم نے مقابلے کو سترہ رنوں کے چھوٹے انتر سے جیت لیا لیکن دوستو اس مقابلے میں ایک ایسا بھی موڑ آ چکا تھا جب ہیدر آباد کی ٹیم مقابلے کو جیت سکتی تھی یہ سب کچھ ممکن بنا رہے تھے کھلاڑی کین ویلیمسن اور عبدال سمد دوستو جیسن ہولڈر کا وکیٹ پاری کے بارویں اوور میں گرا تھا اس سمیں پر ہیدر آباد کی ٹیم کا سکور نبے پر چار وکیٹ تھا لیکن اب میدان میں کین ویلیمسن بلے بازی کرنے کے لیے آ چکے تھے اور اچھی بات تو یہ تھی کہ انہیں عبدال سمد کا بھرپور ساتھ مل رہا تھا دوستو ویلیمسن اپنی پاری میں پینتیس گیندوں میں ہی پچاسا جڑ چکے تھے تری طرف عبدال سمد تو کیول چھکوں میں ڈیل کر رہے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ عبدال سمد سولہ گیندوں میں ہی تینتیس رن لگا چکے تھے پھر ہیدر آباد کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں سے ایسی گلتی ہو گئی کہ اویس جیتے ہوئے مقابلے کو ہار گئے دراصل دوستو اوورز کے ساتھ لگتا ریکوائیڈ رن ریٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا آری کے ستر ویور میں ویلیمسن اور عبدال سمد مل کر تین گیندوں میں ماتر چار رن لگا پائی تھے تو انہیس کے اسی اوور میں ویلیمسن نے ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں بلہ تو گھمایا لیکن ربارہ کو وہ اپنا کیش سما بیٹھے اور ان کی اسی گلتی کی وجہ سے ان کی ستاسا ٹھنوں کی پاری سماپ تھو گئی نائی نائی دوستو آپ کو بتا دے کہ عبدال سمد اور راشد خان نے تو مل کر گلتیاں کری آپ کو بتا دے کہ راشد خان اور عبدال سمد نے ویلیمسن کے آؤٹ ہونے کے باوجود میدان میں چوکے اور چھکے لگانے شروع کر دیئے تھے پرانتو پاری کے انیس میں اوور میں یہ دونوں ہی کھلاڑی لگاتار دوسری اور تیسری گیند پر کگیسو ربارہ کی سلوور ڈیلیوریز کا شکار ہو گئے کبارہ نے ان دونوں ہی کھلاڑیوں کو بڑا شوٹ مارنے کے لیے اکسایا جس کے بعد عبدال سمد تیتی تو وہیں راشد خان ماتر گیارہ رنوں پر کیچ آؤٹ ہو گئی تھے اور دوستو یہی ویس سب سے بڑی گلتیاں تھی جس کے چلتے حیدر آباد کی ٹیم چاہ کر بھی اس مقابلے کو نہیں جیت پائی پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں کین ویلیمسن اور راشد خان کی وجہ سے حیدر آباد کی ٹیم ہاری یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آخر کار ایسی کیا چوکانے والی وجہ رہی کہ جس کے چلتے حیدر آباد کی ٹیم جس نے جیت کی راہ پکڑ لی تھی وہ ایک دم سے مقابلے کو ہار گئی آپ کو بتا دے کہ اس بات کا سچ چھپا ہے پاری کے انیس میں اوور میں جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ کین ویلیمسن اور عبدالد سمت کے آؤٹ ہونے کے باوجود میدان پر ایک ایسا کھلاڑی آ چکا تھا جو کہ لگاتار بڑے شوٹ لگا رہا تھا دوستو اس کھلاڑی کا نام تھا راشد خان جسے اب بھی عبدالد سمت کا ساتھ مل رہا تھا آپ کو بتا دے کہ میدان پر آتے ہی راشد خان نے پاری کے اٹھارویں اوور میں ایک چوکا تو وہیں ایک شاندار چھکا بھی جڑ دیا تھا تاثی کریس کے دوسرے چھوٹ سے عبدالد سمت تو بڑے شوٹ لگائی رہے تھے لیکن پھر پاری کے انیس سو اوور میں گیندبازی کرانے آئے خطرناک کگیسو ربارہ اور جیسے ہی دوستو ان کا آمنہ سامنا ہوا عبدالد سمت سے تو عبدالد سمت نے انیس سو اوور کی دوسری گیند پر بھی چھکا جڑ دیا لیکن دوستو پھر اگلی ہی گیند پر اپنی رفتار کا استعمال کرتے ہوئے ربارہ نے سمت کو اپنے جال میں فسایا اور انہیں تیتیس رنوں پر کیچ آؤٹ کروا دیا اسے بڑا جھٹکا تو یہ لگا دوستو کہ پھر اگلی ہی گیند پر راشد خان کا بھی وکٹ ربارہ نے لیا تھا اور اسی اوور کی پانچویں گیند پر گوسوامی کا بھی اور یہی وہ اوور تھا جس نے پورے مقابلے کا رکھی بدل کر رکھ دیا کیونکہ وہ کھڑاڑی جو کی حیدرباد کی ٹیم کے لئے انتیم پلوں میں کچھ کر پاتے انیس میں اوور میں ان کا وکٹ ربارہ نے اپنی ٹیم کو دلائے تھا اس اوور میں دوستو ربارہ نے آٹھ رن دیئے تھے اور وکٹ لیئے تھے تین اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی گیندباسی کتنی زیادہ خطرنا کرائی ہوگی کتنا ہی نئی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس پورے مقابلے میں ربارہ نے چار وکٹ اپنے نام کیے تھے تو وہ اس چونیس نے بھی تین وکٹ لیئے یہی وے آور تھا جس نے ہیدراباد کی ٹیم کی جیت کی انتیم امیدوں کو بھی سمافت کر دیا تھا لیکن دوستو دلی کی ٹیم بھی شاندر پردیشن کر کے ہی فائنل پر پہنچی ہے اور ان کی جیت کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے دلی کی ٹیم نے ہیدراباد کی ٹیم کو لقش دیا ایک سو نبے رنوں کا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہیدراباد کی ٹیم کی اصلی طاقت اس کی گیند بازی ہے نہ کی ان کی بلے بازی اس لئے سب کو ایسا لگنے لگا کہ دلی کی ٹیم تو بڑی آسانی سے اس مقابلے کو اب جیت جائے گی ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ لقشے کا پیچھا کرنے اتری ہیدراباد کی ٹیم کی شروعات بھی اچھی نہیں تھی پاری کے دوسرے آور میں ہی ڈیویڈ وونر بہت ہی کم سکور پر آؤٹ ہو گئی اس کے بعد پاری کے پانچویں آور میں تو سٹوینیس نے دو وکٹ لے کر ہیدراباد کی ٹیم کی کمر ہی توڑکا رکھ دی تھی اور ان وکٹ میں منیش پانڈے کا نام بھی شامل تھا دوستو بلے بازی کا سارا دارمدار آ چکا تھا کین ویلیمسن وہ جیسن ہولڈر کے کندھوں پر لیکن ہیدراباد کی ٹیم کو اصلی جھٹکا تو جب لگا جب جیسن ہولڈر بھی ماتر گیارہ رن پر آؤٹ ہو گئی تھے اب دوستو ہیدراباد کی ٹیم کے لئے جیتنے کے لئے کیول ایک ہی امید تھی لیکن آج ایک نیا ستارہ میدان میں دکھا این ویلیمسن کا ساتھ نباتے نظر آئے عبدال سمد آپ کو بتا دے کہ دونوں کھلاڑیوں نے مل کر دھواندار بلے بازی کری اور پھر آگے چل کر چونتیس گندوں میں ویلیمسن نے اپنا ارد شتک بھی پورا کر لیا تھا اب دوستو پاری کے ستھویں اوور کی شروعات میں جہاں کین ویلیمسن 64 ٹھن پر تھے تو وہیں عبدال سمد نے بھی 10 گندوں میں 22 ٹھن لگا دیئے تھے ساتھی جیتنے کے لئے اب ہیدراباد کی ٹیم کو 22 گندوں میں 48 ٹھن چاہیے تھے اور جیت کی ایک امید بھی نظر آ رہی تھی لیکن دوستو پھر پاری کے ستھویں اوور کی پانچویں گیند پر ویلیمسن کا وکٹ لے کر ہیدراباد کی ٹیم کے سبھی فینس کی یہ امید بھی ختم کری مارک کا سٹوینس نے اس مقابلے میں یہ سٹوینس کا تیسرا وکٹ تھا اور سب سے زیادہ اہم بھی حالانکہ دوستو آگے چل کر راشد خان اور سمد نے کئی نہ کئی ربارہ اور عشون کو چھکے چوکے لگا کر مقابلے کا سما بدلنا چاہا پرندو پھر ربارہ نے ایک ہی اوور میں تین وکٹ لے کر ہیدراباد کی ٹیم کی بلے بازی کو چکھنا چور کر کے رکھ دیا تھا اور پھر انتیم اوور میں جیتنے کے لئے بائیس ٹرن چاہیے تھے جس کے بعد بڑی آسانی سے ڈلی کی ٹیم نے مقابلے کو جیت کر اپنے نام کر لیا اور فائنل میں جگہ بنا لی ہے دوستو اس مقابلے میں جیت کا اشریح جاتا ہے ربارہ سٹوینس کی شاندار گیندبازی کو ربارہ کے نام چار وکٹ رہے تو وہ سٹوینس نے تین وکٹ لیے ساتھی مقابلے میں بلے بازی بھی واقعی میں امدہ تھی ڈلی کی ٹیم پہلی بار فائنل میں پہنچی ہے لیکن ان کی جیت کو آپ سوی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ یہ مقابلہ ضرورت سے زیادہ رومانچک ہونے والا تھا کیونکہ یہ ہے تو فائنل میں پہنچنے کا آخری موقع تھا دونوں ہی ٹیموں کے لیے دوستو جیسا سوچا تھا بلکل ویسا ہی ہوا چلی آپ کو بتاتے ہیں پورے مقابلے کا بیورا مقابلے میں ٹاوس جیت کر دلی کی ٹیم کے کپتان شریر سیر نے پہلے بلے بازی کا فیصل لیا اور یہ فیصلہ پوری طریقے سے ان کی ٹیم کے حق میں رہا ایسے تو دوستو ہیدر آباد کی ٹیم کی جب جب پہلے گیند بازی رہی ہے تب تب انہوں نے ویرودی ٹیم کے بلے بازوں کے پرکھچے اڑا کر رکھ دیئے ہیں لیکن آج دلی کی ٹیم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو بدلاو کے ساتھ ادھری دلی کیپٹلز کی ٹیم نے میدان میں آتے ہیں آج ہیدر آباد کی ٹیم کے گیند بازوں کے پرکھچے اڑا کر رکھ دیئے تھے کیونکہ دوستو دلی کی ٹیم کی شروعات ہی کچھ ایسی تھی کہ ہیدر آباد کی ٹیم کا ہر ایک کھلاڑی بکھلا گیا تھا میدان میں آپ کو بتا دے کہ پاور پلے کے پہلے چھے اور کے اندر ہی دلی کی ٹیم کا سکور لگ بک ستر پچہتر کے آس پاس تھا اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ دوستو آج کپتان شریر سیئر نے سلامی جوڑی میں ایک بہت بڑا ایکسپیرمنٹ کیا مارکس ٹوینیس کو بھیج کر اور ان کا یہی فیصلہ پوری طریقے سے صحیح بھی ثابت ہوا دلی کی ٹیم کے لیے دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کا چوتھو آور ختم ہونے تک مارکس ٹوینیس اپنی پاری میں سولہ گیندوں میں ہی تیس رن جڑ چکے تھے ان کا وکٹ پھر آگے چل کر پاری کے نووے آور میں جا کر گرا جب تک دلی کی ٹیم کا سکور چھاسی تک پہنچ گیا تھا اور دوستو اس سکور تک پہنچنے میں مارکس ٹوینیس کی 38 رنوں کی پاری تو وہی دھون نے بھی 26 گیندوں میں پچاس رن جڑ دیئے تھے دلی کی ٹیم کے انفروم بیٹسمن دھون کا آج میدان میں پھر سے جلوا دیکھنے کو ملا اس بار کے سیزن میں دو شدک اپنے نام کرنے والے دھون نے دشتک جڑنے کے بعد ایک الگی گیر میں بلے بازی کر کے دکھائی آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر شریح سیائر کا وکٹ پاری کے چودویں آور میں گر گیا تھا اور انہوں نے اپنی پاری میں ماتر 21 رن ہی لگائی تھے پرانتو اس بات کا فرق دھون کی بیٹنگ پر ایک پرسنٹ بھی نہیں پڑا انہیں مطلب بھی نہیں تھا کہ آج کریس کے دوسرے چھوڑ پر کون ان کا ساتھ دے رہا ہے لیکن دوستو دھون تو بیباک بلے بازی کرتے چلے گئے آپ کو بتا دے کہ پاری کے 19 اومر کی دوسری گین تک شکر دھون کا سکور انہوں 40 گیندوں میں 78 رن ہو چکا تھا ساتھ ہی ان کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر آئے شمران ہیٹمائر نے بھی آج بڑی ہی دھاکڑ بلے بازی کر کے دکھائی دوستو ہیٹمائر کا بلہ پورے سیزن میں بھلے ہی خاموش رہا ہو لیکن آج انہوں نے 16 گیندوں میں 36 رن جڑ دیئے تھے اپنے اس خطرناک پاری کے دران ہیٹمائر نے 218 کے سٹائپ ریٹ سے بیٹنگ کری تھی اور ایک چھکا بھی لگائے تھا پرندو پھر آخر کار پاری کے 19 اومر کی تیسری گیند پر دھون کا وکٹ ہیدرباد کی ٹیم کو مل گیا اور ان کا شتک ہونا رہ گیا پرندو دوستو دھون اپنا کام کر چکے تھے پچاس گیندوں میں 78 رن جڑ کر گئے اپنی ٹیم کے لئے چھے چوکے تو وہیں دو چھکے بھی لگائے تھے